اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بہت زیادہ پریشانی کرتے ہیں لڑائی جھگڑا اور لڑائی ڈلوانے میں بھی بہت خوشی محسوس کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جب لڑائی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو یہ سب گناہ ہیں آپ کو چاہیے کہ صرف آپ اس گناہ سے بچیں جب کوئی لڑ رہا ہو تو اس کی صلاح کروا دیا گرے جب آپ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں تو پھر آپ صلاح کروا دیا گرے اس سے یہ ہوگا کہ الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا کہ آپ ایک دلی محبت بڑھے گی اور ایک آپ کو سواب بھی ملے گا اور اللہ پاک خوش بھی ہوں گے تو پھر اللہ پاک جب خوش ہوں گے تو سوچیں کہ آپ کے لئے کتنی فائدے کی بات ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ پیش تو کیا جا رہا ہے لیکن ایک گزارش کی جائے گی کہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں کسی کو تکلیف پنچانے کے لئے کبھی استعمال نہ کریں صرف آپ کو یہ وظیفہ اس لئے دکھائے جائے گا کہ آپ اگر پریشان حال ہیں یا آپ کو بہت کوئی ایسا آپ کا دشمن بہت تم کر رہا ہے یا آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے تو اس دشمن کی دشمنی کو ختم کرنے کے لئے اور دلی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں دشمن سے بدلہ لینے کے لئے یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں ٹھیک ہے ہاں اگر کافر ہے اور بہت آپ کو تم کرتا ہے تو پھر یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں بدلہ لینے کے لئے بھی دشمن کے ساتھ دیکھئے گا پھر ہوتا کیا ہے آپ نے یہ وظیفہ جونسہ ہے کرنا کس ٹائم ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں منگل والدین یہ وظیفہ کرنا یا پھر ہفتے والے دین آپ یہ وظیفہ کریں گے کوشش کریں کہ اگر اسلام کی جونسی ہے چودہ تاریخ کے بعد کی کوئی تاریخ ہو پندرہ ہو اٹھارہ ہو انیس ہو اکیس ہو تئیس ہو چوبیس ستاریس اس طرح کی تاریخیں ہو بیک کی تاریخیں ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے جتنی تاریخیں اکیس تاریخ کے بعد ہوں گی وہ زیادہ نیاب ہوں گی تو اس میں یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے دیکھے گا اس وظیفہ کا جس کے لئے آپ کریں گے وہ کس طرح سیدھ ہوتا ہے یا کحارو کا وظیفہ ہے آپ نے سیروف اور سیروف سات سو چھاسی مرتبہ یا کحارو پڑھنا ہے اگر آپ دشمن کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو تصور میں پڑھ سکتے ہیں ایک میں آپ کو بتاؤں یہ وظیفہ وہ بھائی بہن یا وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے کسی کا کرز جنہوں نے لیا ہو تو وہ یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے جن کا کرز مطلب کہ اگر آپ سے کسی نے کرز لیا ہے اور وہ آپ کو دے نہیں رہا یا آپ نے کسی سے کرز لینا ہے یا کوئی حاکم ہے وہ آپ کو بہت ستادہ ہے یا آپ کو بہت پریشان کرتا ہے تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا گناہگار جو ہے معاف کر دینا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ نے کوئی کرز وغیرہ نہیں رہینا یا دشمن کو نقصان اتنا زیادہ اس نے آپ کا نقصان نہیں پھنچایا تو آپ بھی نہیں چاہتے ہو کہ اس کا نقصان زیادہ ہو تو پھر یہ وظیفہ نہ کریں اس وظیفے کو آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ اس کی کونٹیٹی کم کر دینا پھر آپ اس کو تین سو اکیس مرتبہ پڑھ لیں اگر آپ کا کوئی اتنا مطلب کہ قریبی رشتہ دار بھی ہے اور دشمن بھی ہے یہ آپ کو تنگ بھی کرتا ہے آپ کو بہت زیادہ جسٹر کرتا ہے یہ وظیفہ ایک سو ایک مرتبہ کر لیں اور اللہ سے دعا کر لیں تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں بے شک آخر میں اس کا نام لے کے دعا کریں انشاءاللہ الحمدللہ دشمن جو بھی ہیں جو آپ کو تنگ کرتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور دنوں میں وہ آپ سے معافی مانگا کرے گا معذرت کیا کرے گا اور جو ہے آپ سے کبھی بھی بتمیزی کرنا وہ چھوڑ دے گا بلکہ بہت زیادہ آپ کی عزت کیا کرے گا جب آپ باہر جائے کرو گے تو آپ کی عزت کیا کرے گا ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ اگر کسی کے آپ دیکھیں کہ کوئی غلطی کر لے لیکن آپ غلطی نہ کیا کریں کوئی آپ کو برا کہلے آپ نہ برا کہا کریں آپ کو پیش کرتے ہیں وہ کر کے تو آپ کر سکتے ہیں اس سے کافی الحمدلی اللہ کے کرم سے آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا اور اللہ پاکہ آپ کی دعا کو بھی قبول کریں گے تو وضائف سے آپ مدد لیا کرے الحمدلی اللہ اور اگر آپ اپنی سخارہ کروانا ہے یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں اس سخارہ بھی کروالے اور اگر کوئی پریشانی ایسی ہے جو آپ کی حل نہیں ہوتی تو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ بھی جو پریشانی ہیں دکھ تکلیفیں ہیں وہ بھی سنی جائیں اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کی حل بھی کیجئے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ آپ سینڈ کریں تاکہ اس سخارہ اچھا طریقے سے کیا جا سکے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کی اجازہ ہیں یعنی کہ خواب بوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو حسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا سادو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذ باللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علام تو مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا ا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کیا کہ جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں